موسیقی خادی خالے ایک وسترنی ہمارا کورا موسیقی 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 راشتری خادی محصو منائے جارہا ہے خادی کو بڑھاوہ دینے کے لیے میلا لگا ہوا ہے کہ آخر کس طرح سے ہم خادی کو اپنائیں کیونکہ اس سے شدتہ بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کٹی ریوہم درامدیو بیبھاگ منتری شری دلیب جیسوال سر سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا جن سنپر بارکہ میں اور سب سے پہنا سوال میرا آپ سے یہی کہ سر یہ جو دیش کو لے کر ہم چل رہے ہیں کس طرح سے آپ سمجھائیں گے کہ کیوں خادی ضروری ہے سر خادی وستر کا اوبیوک کر کے ہمارے دیش کے نیتاؤں نے ہمارے پرم پوج مہتما گاندھی جی نے خادی وستر پہن کر کے اس دیش کو آزادی دلائی اور خادی جو ہے اس کو آپ پہننے سے کسی بھی پرکار سے آپ کے بوڑی میں سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا اسکین پرابلم نہیں آتا ہے خادی کے وستر آپ پہنیں گے تو آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈ میں آپ کو گرمات محشوس ہوگی کیونکہ خادی کے وستر موٹے ہوتے ہیں اچھے ہوتے پہ ہوتے تو گرمات ہوتا ہے اور جب آپ گرمی میں پہنیں گے یہی خادی کے وست آپ کو ٹھنڈک پردائے کرتا ہے تو اس لئے بہت ہی فرینڈلی ہے ہمارا خادی وستر اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس کو افیوک کرے اور دوسری چیز اس خادی کو بنانے میں جو ہمارے سب سے گھریب طبقے کے لوگ ہیں جو گاؤں میں ہیں وہ لوگ اس کو بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور پورا کا پورا جیسے بنے پتائے ایکو فرینڈلی کسی بھی پرکار سے کوئی کیمکل کا افیوک نہیں ہوتا ہے شد شوتی ہوتا ہے شد کپاس سے بنتے ہیں ہمارے خادی کے وستر اس لئے یہ ہمارے لئے لاب کا بھی ہے اور سد و شودیسی ہے اس کو ہم جب افیوک کریں گے اس میں جو ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ پیسہ ہمارے دیس میں ہی رہے گا کسی پرکار سے اس پیسے سے بھی دیس کو لاب نہیں ملے گا اس لئے خادی کا افیوک کیا گیا بلکل سر یہ جو میلے لگا ہوا ہے اس کی مششتہ ہیں آپ کس طرح سے بتائیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اولوکن کیا تو کئی لوگ نہ کبل اس میں خادی کا پچار تو ہوئی رہا ہے وہ سوروزگار سے بھی جھڑوائے ہیں تو یہ بیبھاگ کا کتنا انیشیٹیف ہیں اور کس طرح سے یہ نوچار کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیشن طور پر اس بھوپال ہاتھ بزار میں ہمارے بیبھاگ کے دورہ یہاں پر پچھیا سی دکان لگے ہوئے ہیں اور لگ بھگ اس میں نو الگ الگ راجیوں سے بھی خادی سے جو جھڑے ہیں انہوں نے بھی پارٹی سیوٹ کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں میں جا کے دیکھیں گے کہ جو وست رکے ہیں چاہے شاری ہو جو بھی ہو میں تو یہاں پر جو بھی دیکھا ریشن کے سلک کے اپنے باگ پرنٹ کا چندہری کا محشور کا جو شاری میں نے دیکھا جتنے کم قیمت پر یہاں پر مل رہا ہے اپنے کو اوریزنر وہی چیزے میں کسی باہر کے سو روم میں دیکھتا ہوں مال میں دیکھتا ہوں تو اس سے پانچ گناہ جادہ ریٹ میں وہ لوگ بیزتے ہیں تو یہ یہاں سے جب آئیں گے لوگ تو ان کو لگے گا کہ کتہ سستہ بھی مل رہا یہاں پر اس مال کے پیکچھا وہ بڑے بڑے سو روم کے پیکچھا تو ہم چاہتے ہیں کہ جس سے زیادہ زیادہ لوگ یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ جو مال آپ بڑے سو روم سے مال میں جا کر لیتے ہیں وہی چیز اس سے بہتر چیز کیونکہ یہاں پر سو پرشنٹ کی سدتہ کی گارنٹی ہے تو آپ کو آدھے پونے ریٹ میں مل رہا وہی چیز جی ناکیبال سر اس سے روزگار کو بڑھا ہوا تو مل رہا ہے اور خادی کو بھی بڑھا ہوا مل رہا ہے تو ستائیس سے آٹھ اکٹوبر تک یہ میلا چلے گا تو سر آپ کیا سندیش ناغرکوں کو دینا چاہتے ہیں دیکھیں سندیش میں یہ دینے چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں ہم یوز کریں گے خادی کا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ہم کو اتنی زیادہ بھون کر لگیں گے اتنا زیادہ ہم کو سوپ نکالنے والے لوگ ملیں گے تو اس سے بے روزگاری بھی دور ہوگی اور سو دیشی کا بھی سوچتہ کا بھی ایک اچھا سندیش جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس میلہ میں لوگ آئیں بھوپال کے لوگ وہ اندراج جیسے بھی جو بھی بھوپال آتے ہیں گھوم لے کے لیے وہ ہمارے بھوپال میں جو بھی پورے مند پردیس سے آتے ہیں ہم سب سے چاہوں گا کہ ایک بار اس ہارڈ بھزار میں ضرور آئیں اور خادی کے وستر وندیا ویلی کے اتپاد وہ ہمانٹی کلا ہستکلا کو اتپاد کو ضرور دیکھیں اور اس کو اپیوک کریں یہ میں آپ سب سے افیق شاہ کرتا ہوں جن سمپر سے بات شکریہ بہت شکریہ حضرت بات